کیا خدا ہم سے محبت رکھتا ہے؟ کیا ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں؟ جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں تو پھر اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم بدی سے اور برے کاموں سے کنارہ کریں اور اس سے نفرت کریں زبور 97 اس کی 10 سائد آئی خداون سے محبت رکھنے والو بدی سے نفرت کرو بدی سے نفرت کیوں کریں؟ اس لئے کہ اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے گناہ ہمارے دل میں بہت بدکاری لائیا ہے گناہ نے آپ کو اندھا کر دیا تاکہ آپ نجات دہندہ کی خوبصورتی کو نہ دیکھ سکیں اس نے آپ کو بہرہ کر دیا تاکہ آپ مسیح کی پیاری دعوت کو نہ سن سکیں گناہ نے آپ کے قدموں کو موت کی راہ پر ڈال دیا اور آپ کے دل میں زہر بھر دیا اس نے آپ کے دل کو سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج یرمیا سترہ باب اس کی نوع آئی کر دیا ہے جب تک فضل نے آپ کی زندگی میں مداقلت نہ کی آپ کتنے کمبخت اور گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے آپ دوسروں کی طرح غزب کے وارث تھے ہم میں سے ہر ایک کا یہی حال تھا لیکن پولوس رسول ہمیں یاد دلاتا ہے مگر تم خداونی اس مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھول گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے پہلا کرنٹیوں اس کا چھتا باب گیارہ آئت جب ہم اپنی زندگی پر بدی کے محلک اثر کو دیکھتے ہیں تو اشد ضروری ہے کہ اس سے نفرت کریں بدی نے ہمارا اتنا نقصان کر دیا تھا کہ اگر خدا کی محبت ہماری نجات کے لیے مداخلت نہ کرتی تو ہم عبدی ہلاکت کے فرزند ہوتے یہاں تک کہ بدی اب تک ہماری سخت دشمن ہے وہ ابھی تک اسی تاک میں رہتی ہے کہ ہمارا نقصان کر کے ہمیں ہلاکت کی طرف لے جائے اس لیے آئے مسیحو اگر آپ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو بدی سے نفرت کریں اگر آپ اپنے راستے میں کانٹے بونا اور اپنے بسترے مرگ میں اونٹ کٹارے رکھنا چاہتے ہیں تو بدی سے نفرت کرنے کے بارے میں غفلت سے کام لیں لیکن اگر آپ زندگی میں خوشی اور موت سے اتمنان چاہتے ہیں تو پھر پاکیزگی کی تمام راہوں پر چلیں اور آخری دم تک بدی سے نفرت کریں اگر آپ اپنے نجات دینے والے سے سچ مچ محبت رکھتے ہیں اور اس کی عزت کرنا چاہتے ہیں تو بدی سے نفرت کریں بدی کو عزیز رکھنے کا علاج یہی ہے کہ خداون یسو سے قریبی رفاقت رکھی جائے اگر آپ اس کی حضوری میں اپنی زندگی گزاریں تو آپ کبھی گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکیں گے آمین خداون زندہ آسمان ویباپ آج کے دن ہم خداون اپنی تمام بدنی کمزوریوں خداون اپنی تمام غلط سوچوں خداون اور اپنے تمام گناہوں اور بدیوں سمیت خداون آپ کی حضوری میں جھکتے ہیں اور خداون اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں اور خداون اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ خداون اپنی قوت سے اپنی طاقت سے خداون ہم کچھ نہیں کر سکتے خداون ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنی طاقت اور اپنی قوت سے کچھ نہیں کر سکتے لیکن خداون ہمیں اس بات پر کامل یقین ہے کہ جب آپ کا پاک روح ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے جو کہ کامل ہے تو خداون ہم جو ناکس اور نامکمل اور گناہگار ہیں خداون آپ کا پاک روح ہمیں چھو لیتا ہے اور خداوند ہمیں ہماری ساری بدی سے دھو کر پاپ اور صاف کرتا ہے اس لئے خداوند آج کے دن میں ہم اپنے آپ کو آپ کے ہاتھوں میں سومت دیتے ہیں اپنی سوچوں کو اپنے خیالوں کو اپنی خواہشات کو خداوند آپ کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں اور دعا اور منت کرتے ہیں خداوند کہ آج کے دن میں خداوند آپ ہمارے ہادی اور رہنماوں خداوند آپ ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں چلنا سکھائے اور خداوند ہماری کمزوریوں کو خداوند اپنے پاک روح کے مدد سے شہزوری میں بدل دیجئے تاکہ خداوند آپ ہمیں اپنے نام کے جلال کے لیے قصر سے استعمال کر سکیں جس مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں آمین